بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کے ساتھ چکن مندی کی ریسپی شیئر کروں گی عربی ڈیش ہے بہت بہت بڑے ریسٹورانس بہت بہت ٹیسٹی ہوتی آپ اس کو ضرور ٹرائے کر سکتے ہیں بہت سیمپل ہے اتنا مشکل نہیں ہے اس کو بنانا سٹیپس تھوڑے زیادہ ہیں بہت بہت مزیگی آپ گھر میں آرام سے بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں اس کی چٹنی بھی بنانا آپ کو سکھاؤں گی ڈیش ٹریکن ہوں یہ چکن میں جانتے ہیں چرگی جواہ پہلے چلگ نہیں آپ نے چکن میں جانتے ہیں ٹریکن ambust. اس ح�� ٹر پیسے میں 4 پڑے اولی پہلی اس پہنی ہیں دلچینی سٹکس سابت زیرہ جائفل حلدی پاوڈر دھنیا پاوڈر دلچینی سٹکس مالک العمل uwidez church دلچینی سٹکس دلچینی سٹکس مwoے دلچینم جی تیا جا بہت اچھا سکتائے اور پارڈا فارم میں نمی تعالیٰ میں دشتہ دیں اسی طرح سے بہت مندی خشبو بھی بہت اچھے بہت اچھے میں آتے ہیں اب چکن کی ملینیشن کریں گے ایسے پر یہ چکن کی ملینیشن سب سے پہلے کریں گے پیر چکن کی ٹھیکن میں ڈال دوں گی 2 تی سپون ملدی مسائلہ ہے یعنی هایف ملدی مسائلہ میں اس کے اوپر ڈالوں گے اور ہایف میں رائس میں ڈالوں گے سالٹ میں اچھی اور کوئی اور لیمون變ر کیا ہاتھ ہوں سورٹ میں اچھی میں آپ کی ضرم کی ضرورت کر لیں آپ کی ضرورت جالیں پھر لیں اچھے مسائل کریں جب آپ کی ضرورت کریں اس کے دوری میں اپنے گا ہے جسال پھر ملکنے کا ملکنے کا سکتا ہے ہمارے پیٹے کے لیے ملکنے کا ملکنے کا سکتا ہے یہاں پھر ملکنے کا لکنے کا ملکنے کا ملکنے کا سکتا ہے پیلک بھی خلقیں اٹھا کے شوج کو چھولکیں حرائے چھولکیں 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 ڈنڈل حری مرچے، دنڈل جووہے، جووہے جیشی ہرے پیلکی لیں زیرہ پاوڈر 1 تی سپون اگر آپ لوگ زیادہ لیتے ہیں تو آپ بھرا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ lemon juice اب یہ ریسپی شروع کرتے ہیں اب میں جو ہے وہ تمام جو چیزیں میں نے آپ کو دکھائی تھی ان کو میں بلینڈ کروں گی میں اس جگ کے اندر اس کو بلینڈ کروں گی آپ کسی کے اندر بھی جو بلینڈرز ہوتے ہیں آپ یہ کام کر سکتے ہیں ٹومیٹوز دھنیا لسن ہری مرچیں لیمن جوز ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے پیس لوں گی زیرا پاودر یہ بھی آٹ کر دوں گی اور جو سالٹ یہ بھی آٹ کر دوں گی اور نمک ہری مرچیں ایڈ کر دیا ہے زیرا اور نمک اب میں اس کو بلینڈ کر لوں گی اب یہ چھٹنی ریڈی ہو گئی اب میں اس کو نکال لوں گی اس کو سرف کے کیا پھل کریں چکن کو دو گھنٹے ہو گئے اب یہاں پہ میں ایک بڑا سا پتیلا لے لیا ہے اس میں ہم چھٹین سے چھٹین کو گلائیں گے اس میں میں اس طرح سے جو اس کو ستانڈ سے اس طرح سے میں رکھتا ہوں گی آپ کسی طرح سے بھی سٹیمر بنا سکتے ہیں کوئی بھی پتیلا لیں اس کے پر سٹین رکھیں اور اس کے اوپر چکن آپ نے رکھ لینا ہے تو آپ کا سٹینور ریڈی ہو جائے گا اسی طرح سے میں نے پاس یہ پتیلا ہے ایک سٹینڈ ہے اس کے پر سٹینڈ کے اوپر میں نے اس طرح سے یہ رکھ لیا ہے اس کے بیچ میں سراخ ہیں اسی طرح سے آپ کو کوئی نہ چیز لینی ہے پیچھ پر پاoks میں پنج پہلائی合یت ہوگا پانی پھوٹ میں دکھانے کے بعد پانی پھوٹ سے پٹ بھیگ گیا پانی پھوٹ سٹینڈ لبنے�를 کیا کرنا سکھٹم پڑھا ملتے ہیں اس کے اندر اور یہ کیوئی پچھی ہے کیوئی ملتے ہیں اس کے اندر ایسے ہی اس کے اوپر ڈال دوں گی یہ زائی نہیں کریں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کور کرنا ہے یہ پانی کی سٹیم میں ہی یہ گڑے کی چکن اور تقریباً 20 سے 30 منٹ تک ہم نے آدہ گھنٹہ 20 منٹ بعد ہم کھول کر دیکھیں گے اس کو اس کو کور کرنا ہے اس کو اور یہ دیکھیں کتنی زبردستی چکن گل گئی ہے اب آپ کیا کریں گے فلیم کو کر دیں گے آف آف کرنے کے بعد آپ نے اس کو نکال دینا ہے اس کو نکال دینا ہے آپ نے اس طرح سے اس کو میں سائٹ پہ رکھ دوں گی اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ جو نیچے آپ چکن سٹوک دیکھ رہے ہیں چکن سٹوک جو ریڈی ہو ہے اس کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے اس میں ہی ہم رائز کوک کریں گے اب مندی رائز بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہیں یہ رائز یہ سیلا رائز ہے آپ لوگ بھی سیلا رائز ہی یوز کریے گا میں نے یہاں پہ لے لیا ہے آپ کی جتنی ریکوائیڈمنٹ ہے یہاں پہ میں نے مندی مسالہ جو آپ کو سٹارٹنگ میں دکھایا تھا یہ وہ ہی ہے جو بچ گیا ہے اور یہاں پہ ہری مرچیں وہ میں نے فائنلی چوپ کر لی ہے آپ چاہیں اس کو ٹیس کے ساپ سے بھرہا بھی سکتے ہیں اور اگر آپ کو اتنا زیادہ سکتے ہیں آپ کو ہری مرچوں کو کم بھی کر سکتے ہیں اوائل 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 چھے لونگ دالچینی چھوٹی لائچی تین اور دو تیز پاتھ لے لیا اور ایک اور چیز ہمیں چاہیے ہوگی وہ ہے کوئلے کا پیس اس کو میں بھول گئی تھی یہ کوئلے کا پیس بھی ہمیں چاہیے ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کوئلے کا پیس بھی رکھ دیا ہے چھولے کے اوپر گرم ہونے کے لئے اور اب ہم رائس کی تھیار کریں گے جب تک یہ بہت اچھا سا گرم ہو جائے گا اب یہاں پہ میں نے دوبارہ سے اس فین کو واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد آپ دوسرا بھی لے سکتے ہیں آپ کے اپنی مرضی ہے اب اس کے اندر میں رائس ریڈی کروں گی تو اب میں اس کے اندر یہ جو اوائل ہے اوائل 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 میں ہلکا فرائے دیکھیں دیکھیں اب یہ جب کلر چینج کرنے لگے زیادہ آپ نے اس کو کلر زیادہ ڈاک کلر نہیں دینا بس اب یہ جب کلر چینج کرنے لگے اب آپ اس کے اندر تمام جو گرم مسالہ ہم نے ثابت لیا ہے جس میں دو تالچینی ہے لونگ ہے تین الائچی ہے دو تیز فات ہیں یہ مسالے ایڈ کر دوں گے اس میں جو ہری مرچے مندی مسالہ ہے یہ بھی ایڈ کر دوں گے اور سالٹ یہ بھی ایڈ کر دوں گے اب اس کو ہلاوں گی تھوڑا سا بھونوں گی بس اس کو ایک دو مند کے لئے بھونیں گے پھر اس کے اندر رائس ایڈ کر دیں گے جو رائس وہ میں ایڈ کر دوں گے سیلا رائس کو بھیگے ہوئے دو تین گھنٹے ہو گئے ہیں اب میں اس کے لئے چکن سٹاک جو ہم نے مندی بناتے ہوئے ریڈی کی تھی وہ ڈال دوں گے اور پانی کا ایس در آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے کہ چاول کو گلانے کے لئے جتنا آپ کو پانی چاہیے ہوتا ہے صرف اتنا ہی آپ چکن سٹاک ایڈ کریں گے چاول سے ایک انچ اوپر پانی ہونا چاہیے میں نے دیکھیں اس کے اندر سپون ڈالا ہے یہ بتا رہا ہے کہ چاول اتنے چاولوں کے بعد اتنا پانی ہے اور اتنا ہی یعنی اتنا ہمیں پانی یعنی ایک انچ پانی اوپر ہونا چاہیے تو ہمارے رائس بہت اچھے بنیں گے اب میں اس کو کور کر کے رائس کو یہ دیکھیں پانی اچھے سے ڈرائ ہو گیا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو دم پر رکھیں گے پھلکہ دم بلی آگ کر کے اب اس کے اوپر ہم لگا دیں گے اس کے اوپر اس میں ہم نے کورا ایڈ کیا تھا اگر آپ کو مندی وائٹ پائٹ اچھی لگتی ہے تو آپ اس میں کورا ایڈ نہیں کریں گے اور اگر آپ کو مندی یلو کورا اچھا لگتا ہے تو آپ اس میں کورا ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ایڈ کیا ہے اب اس میں کو کور کر کے اس کو دم دون گے 10 منٹ ہوں گے اب ہماری مندی رہی ہو گئی ہے سکھیں گے پوریم آف کریں ایسے پوریم آف اکٹھیں گے پوریم آف کار پوریم کھائیں گے ایک سکھیں گے رکھیں گے ہمیں آتھ پوریم آف کشید کچھیں گے میں قلقے پوریم آف کریں ایک منٹ کے لئے گوھر کروں گے ایک منٹ بعد گھر کریں گے چکن مندی سب بھی تک رائے گا اس کی چٹنی کو بھی ٹرائے کرے گا اور مجھے فیڈبیل ضرور دیا کریں کمنٹ ضرور لکھا کریں کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بٹن لازمی دبائیں تاکہ آپ کو میری اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز مل سکیں تھانک یو فور واشنگ میری ویڈیو دعا ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ